اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم موجود ہیں مرکزی عیدگاہ کے باہر اور عیدگاہ جس طرح اندر کھشاکچ بھری بھی ہے اسی طرح باہر بھی بھری بھی ہے تو یہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں اگر کیمرہ میں دکھا سکے تو یہ دودھ کا انتظام کیا ہوا ہے دودھ سوڑے کا انتظام کیا ہوا ہے تو ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو دودھ کا اتنا انتظام آپ نے کیا ہوا ہے اس کا انتظام کرنے کا کیا مقصد ہے یہ باہر سے آنے والے جتنے مہمان ہیں ان کے لئے اکرام کیا گیا ہے یہ فری اقافس ہے یعنی کہ کسی قسم کا کوئی چندہ بگر رہے ہیں یہ اپنی طور پر کیا گیا ہے تھا کہ آنے والے مہمانوں کا اکرام ہو سکے جیسے ان کا اکرام کرنا چاہیے ویسے تو ہم کر نہیں پا رہے ہیں لیکن جتنا کرنا چاہیے اس سے تو کم ہے اور انشاءاللہ اس سے مزید بہتر کرنے کی کوشش اس کے علاوہ بھی کوئی آپ نے انتظام کیا ہوا ہے اور یہ کتنا دودھ آپ کا یہ استعمال ہو چکا ہے یا آ رہا ہے یا آنا ہے کتنا یہ دودھ استعمال ہو چکا اس کے علاوہ آپ کیا کیا اور لگا رہے ہیں جو اپنے مہمان حضرات تشریف لا رہے ہیں ابھی مہمانوں کے لئے کھانے کا انتظام بھی کیا گیا اور سب سے چاہے گا بھی انتظام اور باقی آنے والے مہمانوں کے لئے انشاءاللہ جیسے جیسے مہمان آتے رہیں گے ویسے ویسے اس کے اضافہ کرتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ اسے مزید بہتر کرنے کی کوشش یہ جو دودھ اس وقت یہاں موجود ہے یہ کتنا ہے اور کتنا لگانا ہے آپ نے یہ کتنا آپ نے انتظام کیا ابھی تقریباً تین چار من یہ ہے اور انشاءاللہ بارہ من ابھی اور آنا ہے جیسے وقتاً فوقتاً جیسے مہمانوں کا رش بڑھتا ہے ویسے انشاءاللہ دودھ آتا رہے گا اسی کے ساتھ اجازہ دیجئے میڈیا سیل کی ٹیم کو ختم نبوت زندہ بار